بھارت کی چاروں دشاؤں کے کئی بڑے نیتاں موجود تھے اس کمرے میں پردھان منطری موڈی نے اپنے ویرودھیوں کا پریچے NDA کی مہا شکتی سے کروایا اپنے پرستاوقوں کے ذریعے سماج کے ہرورک کا سمبان کرنے کی کوشش کی اور بڑے بزرگوں کے پیر چھو کر اپنی ونمرتہ اور سنسکاروں کا پریچے دیا 2014 میں جب پردھان منطری موڈی نے پچھلی بار نامانکن بھرا تھا تو اس وقت انہیں دسٹرکٹ مجسٹریٹ کے کمرے کے باہر پورے 23 منٹ تک انتظار کرنا پڑا تھا اس بار بھی کچھ ویسا ہی ہوا لیکن اس بار کچھ فرق بھی تھا فرق اتنا تھا کہ آج نریندر موڈی کو کمرے کے باہر نہیں بلکہ ڈی ایم آفیس کے اندر 32 منٹ تک کاغذی کاروائی پورے کرنے کا انتظار کرنا پڑا اور ان 32 منٹوں کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ بھی اپنے آپ میں احتیاط سے گھٹنا کرم ہے اسے آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پریانکا گاندھی وادرا نے وارانسی سے نریندر موڈی کے خلاف چناؤ کیوں نہیں لڑا آخر راحل گاندھی نے اپنی بہن کو وارانسی سے چناؤ لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی کیا گاندھی پریوار میں راجنیتک مہتو کانکشاؤں کا ٹکراب چل رہا ہے کیا گاندھی پریوار میں بھی راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی وادرا کے روپ میں ستہ کے دو کیندر بن گئے ہیں کیا کانگریس میں اب ستہ کے دو کیندر بن گئے ہیں پریانکہ گاندھی وادرا کے پاس یہ شاندار موقع تھا اگر وہ وارانسی سے چناؤ لڑتی تو وہ نریندر موڈی کو اس چناؤ میں الجھا کر رکھ سکتی تھی لیکن اگر ایسا ہوتا تو ان کی چھوی نریندر موڈی سے ٹکر لینے والی ایک راشترے نیتا کی بن جاتی اور راہول گاندھی اپنی بہن کی راجنتک چھایا میں شاید گم ہو جاتے آج پریوار کے اندر کی اس راجنتک درار کا بششن کرنا ضروری ہے اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کی چھوی کو دھومل کرنا چاہتے ہیں بھارت کا عام آدمی آج بھی عدالت پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اگر کسی وقتی کے ساتھ کوئی انیائے ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ تک لے کر جاؤں گا ہمارے دیش میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شکر ہے سپریم کورٹ ہے لیکن آپ کچھ طاقتور لوگ اسی بھروسے اور وشواس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وشواس کو توڑنے کے لیے آروپوں والے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں سیدھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی پر گمبھیر آروپ لگا کر انہیں دباؤ میں لینے کی کوشش کی گئی اور اس کے پیچھے ہیں نیائے پالکہ کے اندر تک پہنچ رکھنے والا ایک ریکٹ جس نے آج پوری نیائے پالکہ کی وشواسنی اتا کو سنگکٹ میں ڈال دیا ہے آپ پچھلے کئی دنوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی سے جڑی آدھی ادھوری خبریں پڑھ رہے ہوں گے اور ان خبروں کو پڑھ کر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ اب شاید سپریم کورٹ پر بھی پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جب آپ ان آدھی ادھوری خبروں کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب سپریم کورٹ اور اس کے ججوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی شڑی انتر کے شکار ہو رہے ہیں کچھ لوگ اس دیش کے لوگتانتر کو بندھک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بدھی جیویوں اور وکیلوں کا ایک سنڈیکٹ ہے جس کا سمبند راجنتک دلوں سے بھی ہے یہ لوگ نیائے پالکہ کے اندر راجنتک دلوں کے ایجنٹ کی طرح کام کرتے ہیں یہ لوگ اپنے راجنتک ایجنڈے پر عدالت کی مہر لگوانے میں جھٹے رہتے ہیں کل ملا کر یہ لوگ اپنی من مرضی کی نیائے پالکہ چلانا چاہتے ہیں جس میں یہ ہر فیصلہ ان کے من مطابق چاہتے ہیں اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ شڑی انتر رشتے ہیں اور میڈیا کا بھی ایک حصہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے آج ہم اس نیکسس کو ایکسپوز کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آج کے تمام بڑی خبریں نون سٹوپ نیوز میں پردھان منٹری نریندرو مودی نے آج ورانسی سے نامانکن داخل کیا پی ایم نے نامانکن سے پہلے کال بھیرف کی پوجا کی اس کے بعد گیارہ بچکر پیتالیس منٹ پر پی ایم مودی نے چار پرستاوکوں کے ساتھ نامانکن کیا پردھان منٹری کے پرستاوکوں میں ڈوم راجہ پریوار کے پرتنیدھی جگدیش چودھری انپورنا شکلا ساماجک کاریکارتہ سبحاش گپتہ اور پریشی ویگیانک رام شنکر پٹیل شامل تھے پی ایم مودی کے نامانکن کے لیے ابھیجیت مورت تیہ کیا گیا تھا گیارہ بچکر پیتالیس منٹ پر اسی مورت میں پی ایم نے نامانکن کی پرکریہ پوری کی فردھان منٹری نریندر مودی کے نامانکن میں ڈی اے کے سبھی بڑے نیتا شامل ہوئے اکالی دل کے ادھیکش پرکاش سنگھ بادل بیہار کے سی ایم نتیش کمار کے اندریہ منٹری اور ایل جی پی ادھیکش رام بیلاس پاسوان اور شفصینا ادھیکش ادھرف تھاکرے سمیت کئی نیتا آج صبح ہی ورانسی پہنچے نامانکن سے پہلے پی ایم مودی نے سبھی نیتاؤں سے ملاقات کی اور پرکاش سنگھ بادل کے پیر چھوکر آشرباد لیا اس موقع پر بی جی پی ادھیکش امیت شاہ گری منٹری راجنات سنگھ بیدیش منٹری سوشما سوراج اور مکھی منٹری یوگی آدیتنات بھی ورانسی میں موجود تھے کانگریس مہا سچیف پریانکا گاندھی وادرا کے ورانسی سے لوگصبح چناؤں نہیں لڑنے کو لے کر پارٹی کے نیتا الگ الگ بیان دے رہے ہیں کانگریس نیتا سیم پٹروڈا نے کہا کہ ورانسی سے لوگصبح چناؤں نہیں لڑنے کا فیصلہ خود پریانکا گاندھی کا تھا پارٹی پریسیڈن نے فائنل ڈیسیزن انہیں دیا تھا وہ ڈیسیزن پریانکا جی کا ہے خود نے سوچا کہ rather than concentrating on one seat she should focus on the job she has at hand کانگریس نیتا راجیف شکلا نے کہا کہ پریانکا نے کہا تھا کہ وہ ورانسی سے چناؤں لڑنے کو تیار ہے لیکن اس بارے میں فیصلہ کانگریس ادھاکش راہل گاندھی کو لینا ہے راہل گاندھی نے برانسی سے آجائرائے کو موقع دیا پریانکا جی کا بڑا اسپشٹ برابر لگاتار بیان آیا کہ ہمیں جو کانگریس ادھاکش آدیش کریں گے ہم کریں گے کانگریس ادھاکش کو پر نیربر ہے کہ ہمیں کہاں سے چناؤں لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں لڑنا چاہتے ہیں بی جے پی نے کہا کہ اگر پریانکا برانسی سے چناؤں لڑتی تو کانگریس کو پتا چل جاتا کہ وہ کہاں ٹکتی ہے یہ سوال کانگریس نے پوچھئے کہ موڈی جی کے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے سماجوادی پارٹی کے ادھاکش اکھلیش یادب نے کہا ہے کہ لوگصبح چناؤں میں کانگریس کا گیم پلان بی جے پی کو روکنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے اکھلیش نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی نے سامپردائک طاقتوں کو روکنے کے لیے اپنی سیٹوں سے سمجھوتا کیا اور یو پی میں آر ایل ڈی کے ساتھ گھٹ بندن کیا لیکن کانگریس کا ایجنڈا بی جے پی کو روکنا نہیں ہے اکھلیش نے کہا 2019 لوگصبح چناؤں میں کانگریس کا ایجنڈا بی جے پی کو کیندر میں سرکار بنانے سے روکنا نہیں ہے کانگریس 2022 کے ویدھان صبح چناؤں میں یو پی کے اندر اپنا سی ایم بنانے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اس سے پہلے بھی اکھلیش یادب نے کانگریس پر اہنکاری ہونے اور بی جے پی کی طرح سی بی آئی کا بیجہ استعمال کرنے کا آروب بھی لگایا تھا لوگصبح چناؤں کے لیے کئی نیتاؤں نے آج نامانکن داخل کیا بیہار کے پٹنا ساحب لوگصبح کشیتر سے کانون منتری رویشنکر پرساد اور بکسر سیٹ سے کیندری سواست راج منتری اشمنی چوبے نے نامانکن سے پہلے روڈ شو بھی کیا ساسا رام سے پور لوگصبح سپیکر میرا کمار نے کانگریس کے ٹکٹ پر نامانکن داخل کیا ہماشر پردیش کے ہمیرپور سیٹ سے بی جے پی کے انوراک تھاکور اور پنجاب کے فیروسپور سیٹ سے شیرومانی اکالی دل کے سکبیر سنگھ بادل نے نامانکن کے بعد اپنی جیت کا بھروسہ جتایا جو ہمیرپور سنسیدی اکشیتر کے جنتہ نے سہیوک سمرتن دیا ہے وہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ پچھلا ریکارڈ ہمارے یہاں کے لوگ توڑیں گے پھر ایک بار موڈی انوراک پشچم بنگال کی مکھی منتری ممتا بینر جی نے پردھان منتری موڈی پر بیبادت بیان دیا ہے آسانسول میں ممتا بینر جی نے کہا کہ وہ پی ایم کے لیے تنکر ڈال کر مٹی کی بنی مٹھائی بھیجیں گی پی ایم موڈی نے ابھی نیتا اکشا کمار کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا کہ ممتا بینر جی انہیں کرتے اور مٹھائی بھیجتی ہیں سپیشلی بڑا آگرہ کر کے تو ممتا دیدی کو پتا چلا تو وہ بھی سال میں ایک دو بار میرے لیے کچھ سو کچھ بینر مٹھائی جرور بھیجتی ہیں کے اندریے بیتمنتری ارون جیٹلی نے چوتھے چرن کی ووٹنگ سے پہلے ایک بار پھر بی جی پی کی بڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے جیٹلی نے اپنے بلاغ میں لکھا کی لوگ سبحہ چناو کے آنے والے چرن میں ایک ماتر مددہ بی جی پی کی جیت کے انترکہ ہے مددہ یہ ہے کہ ووٹوں کے ماملے میں دو ہزار چودہ کی طرح نتیجے ہوں گے یا اس سے بھی ادک سیٹے ملیں گے جیٹلی نے لکھا کی کانگریس 1971 کے ایجنڈے پر 2019 کا چناو لڑ رہی ہے جو سمیہ کے انروپ نہیں ہے رفال کا ذکر کرتے ہوئے جیٹلی نے لکھا کی کانگریس ادھیکش نے پچھلے ایک سال میں رفال پر ایک نکلی کہانی کا نرمان کیا جو سچائی کے وپریت تھی کانگریس کے فرضی مددے ہوا میں اڑ گئے جھوٹی کہانی کے لیے راہل نے سروچے نیایائیلے سے مافی بھی مانگی جیسے راجنی ٹک نیتا کے روپ میں ان کی وشوسنیتہ کافی کم ہو گئی ہے سنگر ڈلیر مہندی بیجے پی میں شامل ہو گئے ہیں ڈلی میں آج ایک کارکرم میں بیجے پی نے ڈلیر مہندی کا سواگت کیا موقع پر ڈلی بیجے پی کے ادھیکش منوچ تیواری کیندری منتری ڈاکٹر ہشوردھن اور ویجا گویل موجود تھے آپ نے ہماری بات کو اتنی جلدی سوکار کر لی ڈلیر مہندی جی کو ہم بھارتی جنتہ پریوار میں سواگت کرتے ہیں ڈلیر مہندی نے کہا کہ وہ اپنے سمدھی اور اتر پشچم دلی سے بیجے پی کے امیدوار ہنس راج ہنس کے لیے پرچار کریں گے یہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے سمدھی ہیں جناب ہنس راج ہنس جی اور ان کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اس وقت بہت ضروری ہے اور دیش کے لیے دیش کی ترقی جاتے ہیں ڈی اینے میں آج سب سے پہلے ہم پردھان منتری نریندر موڈی کے ان ساٹھ منٹوں کا وششن کریں گے جس میں ایکشن بھی ہے ایموشن بھی ہے اور ان کے ویرودھیوں کو بیچین کرنے والا ایک راجتک ٹورچر بھی ہے واران اسی میں کل کا دن نریندر موڈی کے روڈ شو کے نام رہا اور آج باری تھی لوگ صبح چناو کے لیے ان کے نامانکن کی آپ نے آج صبح سے پردھان منتری موڈی کے نامانکن سے جڑی خبریں الگ الگ نیوز چینلز پر دیکھی ہوں گی لیکن خبروں کی تیز رفتار میں کئی بار مہتپونڈ تصویریں چھوٹ جاتی ہیں اور آج بھی ویسا ہی ہوا کیونکہ نامانکن بھرنے سے پہلے اور اس کے بعد بہت کچھ ایسا ہوا جو دو ہزار انیس کے راجنتک مہا بھارت میں نرنائک بھومکہ نبھا سکتا ہے آج دیش نے واران اسی میں بھارت کی راجنتی کے سب سے شکتی شالی کمرے کو دیکھا اس کمرے سے راجنتک شکتی کی ترنگیں پورے دیش میں پرواہت ہو رہی تھی آج ان سبھی تصویروں کو دیکھنے اور ان کے راجنتک مائنے سمجھنے کا دن ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کو سیکوئنس میں یہ بتاتے ہیں کہ لوگ سبہ چناؤ کے سب سے بڑے نامانکن کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کا انت کیسے ہوا پردھان منتری موڈی نے واران اسی سے نامانکن بھرنے سے پہلے کال بھیرو مندر میں پوجہ ارشنہ کی کال بھیرو کو واران اسی کا چوکیدار مانا جاتا ہے اور پردھان منتری موڈی بھی اس بار اپنے آپ کو چوکیدار کے روپ میں ہی پیش کر رہے ہیں اس دوران پردھان منتری موڈی واران اسی کی گلیوں میں بھی گھومے اور وہاں انہیں کچھ سکولی بچے مل گئے اب آپ یہ دیکھئے کہ نریندر موڈی اور بچوں کے بیچ وہاں کس طرح کا سمواد ہوا آپ کو انتری شہر کر رہا ہے آپ کو انترکی لیے آپ کو انترکی لیے موڈی بھرنے آپ پردان منتری مودی نے اس کے علاوہ آج صبح بوت ادھیکش اور انیہ پدیادی کاریوں کو بھی سمبودت کیا انہوں نے لوگوں سے متدان کرنے کی اپیل کی اور یہ سب کچھ کھلے میں ہو رہا تھا لیکن پردان منتری مودی نے اصلی شکتی پردشن کے لیے ایک بند کمرے کو چنا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بند کمرہ آج بھارت کی راجنیتی کا سب سے شکتی شالی کمرہ تھا جس میں دکشن بھارت سے لے کر پوروتر بھارت تک کے کئی بڑے نیتا موجود تھے پردان منتری مودی کے نامانکن کے لیے ان بڑے نیتاؤں کا آنا کوئی اتفاق نہیں ہے اس تصویر کے ذریعے پردان منتری مودی نے اپنے ویرودھیوں کا پریچے ڈی اے کی مہا شکتی سے کروایا ہے اور دیش کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا دیش میں الگ الگ پارٹیوں میں کتنا سمرتھن ہے ہم ان سبھی نیتاؤں سے آج آپ کا پریچے کروائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے کہ کمرے میں پرویش کرتے ہی پردان منتری نریندر مودی نے شیرومنی اکالی دل کے نیتا پرکاش سنگھ بادل سے کیسے جیت کا آشروات لیا موسیقی 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 نامانگن سے پہلے اکیانویں ورش کے پرکاش سنگھ بادل کے پیر چھوکر نریندر مودی نے بڑے بزرگوں کے پرتی اپنا سممان دکھایا ویسے بھی بھارت کی سبھتہ اور سنسکرتی میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شب کام کرنے سے پہلے بڑوں کا آشروات لینا چاہیے لیکن بات صرف آشروات تقسیمت نہیں تھی ابھی اصلی شکتی پردرشن باقی تھا پردان منتری مودی نے اس بار نامانگن سے ایک دن پہلے ایک بہت بڑا روڈ شو کر کے اپنے جن سمرتھن کا پردرشن کیا اور نامانگن والے دن اپنے ورودھیوں کو NDA کی شکتی دکھائی راجنتھک شکتی پردرشن والی اس فلم کے مکھے ستارے کون کون تھے آج وارہ نصیمہ بیہار کے مکھے منتری اور جنتہ دل یونائٹڈ کے پرمک نتیش کمار نریندر مودی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے یہاں پر آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ نتیش کمار ایک زمانے میں ان کے راجنتھک پرتیدوندی مانے جاتے تھے اس کے علاوہ شب سینہ کے ادھیکش ادھو تھاکرے اکالی دل کے نیتا پرکاش سنگھ بادل اے آئی اے ڈی ایم کے کے نیتا او پنیر سلوم اور ایم تھمبی دورائی ایل جے پی کے پرمک رام بیلاس پاسوان اپنا دل کی نیتا انوپریہ پٹیل اور ناغالیند کے مکھے منتری نیفیو ریو وہاں موجود تھے ان سبھی کے علاوہ بی جے پی ادھیکش امیت شاہ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتینات ویدیش منتری سوشمہ سوراج گرہ منتری راجنات سنگھ اور سڑک ایوم پریوان منتری نتن گڑکری نے بھی این ڈی اے کی طاقت کو بڑھانے کا کام کیا یہ سارے لوگ آج ایک کمرے میں موجود تھے جہاں پر پردھان منتری مودی اپنا نامانکن بھر رہے تھے یعنی آج یہ کمرہ دیش کا سب سے شکتشالی کمرہ تھا بھارت کی راجنیتی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر گھٹھ بندن والی سرکاروں کے نیتاؤں کے بیچ ویچارک متبھید اور دوریاں ہمیشہ بنی رہتی ہیں لیکن آج کی تصویر کا سار یہ ہے کہ این ڈی اے میں all is well دکھائی دے رہا ہے نامانکن داخل کرنے سے پہلے پردھان منتری مودی پورے 21 منٹ تک این ڈی اے کے ان نیتاؤں سے بات چیت کرتے رہے اس دوران کمرے میں کرسیوں کی ویوستہ میں نزدیکیاں تھی تاکہ کسی کو کوئی غلط سندیش نہ جائے ساری کرسیاں ایک دوسرے سے بلکل چپکی ہوئی تھی اور این ڈی اے کے سب ہی نیتا آپس میں بات کر رہے تھے این ڈی اے کے نیتاؤں کے ساتھ 21 منٹ گزارنے کے بعد نریندر مودی اپنا نامانکن بھرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے آفس پہنچے اور کمرے کے اندر کھڑے ہو کر اپنے پرستاوکوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے اور پھر جیسے ہی ان کے پرستاوکوں میں سے ایک شکشاوید انپورنا شکلہ نے کمرے میں پرویش کیا تو پردھان منٹری مودی نے ان کے پیر چھوکر آشیرواد لیا ویسے دو ہزار چودہ کے مقابلے دو ہزار انیس میں ایک چیز بلکل الگ ہوئی ہے پانچ سال پہلے جب مودی وارانسی پہنچے تھے تو انہوں نے نامانکن بھرنے کے بعد دو لوگوں کے پیر چھوکر آشیرواد لیا تھا جن میں ایک تھے بنارس گھرانے کے شاستری اگائک چھننو لال مشرا اور دوسرے تھے جسٹس گردھر مالوی ہے لیکن اس بار نریندر مودی نے نامانکن بھرنے سے پہلے آشیرواد لیا بعد میں نہیں یہاں پر پردھان منتری مودی کے نامانکن میں شامل ہوئے پرستاوقوں کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بار کون سے پرستاوق تھے پچھلی بار کی ہی طرح اس بار بھی نریندر مودی کے نامانکن میں چار پرستاوقوں کو شامل کیا گیا اور یہ سب ہی چار لوگ الگ الگ ورگوں سے آتے ہیں ایک کیانویں ورش کی انپورنا شکلہ ایک شکشاوید ہیں اور وہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے مہلا کالج کی پورو پردھانچارے ہیں کاشی کے ڈوم راجہ پریوار کے سدس سے جگدیش چودری بھی نریندر مودی کے پرستاوق بنے ڈوم سماج دنیا کے سب سے پرانے شہر وارانسی کا ایک پچھڑا سماج ہے ڈوم راجہ کا پریوار کئی پیڑیوں سے منی کرنے کا گھاٹ پر شووں کے دہا سنسکار کا کام کرتا ہے ایسے میں ڈوم راج کو اپنا پرستاوق بنا کر پردھان منتری مودی نے دیش کے پچھڑے ورک کو سممان دیا ہے اس کے علاوہ دو انے پرستاوقوں میں ساماجک کارکرتہ سبھاش گپتہ اور کرشی ویگیانک رام شنکر پٹیل شامل تھے ان چاروں پرستاوقوں کی مدد سے پردھان منتری مودی نے وارانسی میں ووٹوں کا سمی کرن بھی بنا لیا جس وقت نامانکن کی پرکریا چل رہی تھی اسی وقت پردھان منتری مودی شروعاتی لمحوں میں بڑے ہلکے پھل کے انداز میں اندر بیٹھے لوگوں سے باتچیت کر رہے تھے اور اس دوران وہ بار بار دیوار کی طرف دیکھ کر کچھ ٹپنیں بھی کر رہے تھے اور یہ سلسلہ لگاتار 32 منٹ تک چلتا رہا اور پھر جیسے ہی نامانکن کی پرکریا سماپت ہوئی پردھان منتری مودی نے کمرے کے اندر موجود عدیکاریوں سے وہ پرشن پوچھ لیا جس کا انتظار وہ 32 منٹ سے کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے پانچ سال پہلے ہوئی گھٹنا کا بھی ذکر کیا موسیقی 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 ہمارا 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 ہے تو آپ نے دیکھا پردھان منتری موڈی وہاں ڈی ایم کے آفیس میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ کیا اس پوری پرکریہ کو ڈیجیٹل نہیں بنایا جا سکتا اس سے سمیہ کی بھی بچت ہوگی اور انہوں نے اپنے انبھاوی بتائے کل میں لاکر پردھان منتری موڈی نے واران اسی میں اپنی جیت کا ٹائمر سیٹ کر دیا ہے لیکن تصویروں میں جو سمی کرن دکھ رہے ہیں انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پردھان منتری موڈی کے آدم وشواس کی ترنگیں واران اسی سے باہر نکل کر پورے دیش پر اپنا پربھاؤ ضرور چھوڑے گی بنارس کی سڑک پر سوپر ہٹ روڈ شو کے بعد بنارس کی گلیوں میں یہ ہے موڈی وار واران اسی لوگ سبا سیٹ پر نامانکن کے پہلے رہن منتی نرین رموڈی کال بھہرم مندر گئے اور اس کے لیے جب ان کا کافلہ شہر کی گلیوں میں پہنچا تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں ان کی کار کا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا وہ گاری سے اُترے اور پیدل کال بھہرم مندر کے ترشن کے لیے چل دیئے ان کے ساتھ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیت تینات بھی تھے پردہان منتری نے کال بھہرم مندر میں درشن کیے اس کے بعد پردہان منتری نرین رموڈی نامانکن کرنے کے لیے روانہ ہوئے راستے میں وہ اسکول کے بچوں سے بھی ملے ان کا ویڈیو خود پردہان منتری نرین رموڈی نے ٹویٹ کیا پردہان منتری موڈی کے نامانکن کے لیے بیجے پی اور اینڈیے کے کئی بڑے نیتہ کلیکٹریٹ میں موجود تھے گھرہ منتری راجنا سنگھ، ویدیش منتری سوشما سوراج، گیندری پریوہن منتری نتنگٹکری کے علاوہ بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار، پنجاب کے پور مکھے منتری اور شنومنی اقالی دل کے نیتہ پرکاش سنگھ بادل پوروطر میں بیجے پی کے کئی ساتھی دلوں کے نیتہ بھی وارنسی پہنچے تھے پردہان منتری موڈی نے پرکاش سنگھ بادل کے پیرچ ہوئے نامانکن کے لیے گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ کا وقت تیتھا پردہان منتری کے نامانکن کے لیے چار پرستا وقت تھے ان میں ایک یعنوے ورش یہ انپورنا شکلہ پانینی کنیا مہاوی تیالے کی پرنسپل رہے چکی وہ بی ایچیو کے سنسطھا پت مہامنا پنڈک مدن موہن مالویے سے آشروات لے چکی تب وہ سکول میں پڑتی تھی پردہان منتری نے ان کے پیرچ ہو کر آشروات دیا میں نے کہا کہ موتی جی میں ڈاکٹر آنپورا شکلہ ہوں نائنٹی ون یرز کی ہوں میں اور میں آپ کو صرف ایک ماں کے ہیدے سے میں نے یہ شب یوز کیا کہ ہمارا ماترے دکھا بہتا ماں کے ہیدے سے میں آپ کو آشروات دینا چاہتی ہوں کہ اب تک آپ نے ایسی اپنے نکاح جیسے آپ نے ساری دیش کی دیکھ بھالوں سیوا کی اس سے اور بھی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکے یہی آشروات میں نیرے جب زلہ دیکاری ان کے نامانکن کی جانچ کر رہے تھے تپردہان منتری کرمچاریوں کا حال چال لیتے بھی نظر آئے موسیقا نامانکن کے بعد پردھان منتری موڈی باہر آئے اور ویٹنگ روم میں بی جے پی اور اینڈی اے نیتاؤں کے ساتھ فوٹو کچھوائی یہ وارانسی میں اینڈی اے کا شکتی پردشن تھا سب لوگ ہم لوگ کے نیتا ہیں نرم موڈی جی نیتا ہیں ان کے پیچھے ہم لوگ چٹان کی طرح جتنے سائیوں کی دل ہیں ہم لوگ کھرے ہیں وہ کو پولیٹی کا رشتہ نہیں ہمارا کلیکٹریکس وہاں نکل کا پردھان منتری میڈیا سے ملے اور کاشی کو دھنجواد کر یہ جو پیار یہ دولار یہ آسیرواد کاشی واسیوں نے دیئے ہیں میں ردائی پوروک ان کا آبھار بیکت کرتا ہوں ایسا ماحول کچھ لوگ اب بنانے لگے ہیں کہ موڈی تھی تو جیت گئے جیت گئے جیت گئے اور اس لئے ووٹ نہیں کرو گے تو چلے گا کرپا کر کے ایسے لوگوں کی بات ہو کہ میں مت آئیے متدان ہی آپ کا حق ہے لوگ تنترے کے اتصاب ہے اور اس میں سب نے متدان کرنا چاہیے جیادہ سے جیادہ متدان کرنا چاہیے اس سے پہلے صبح پردھان ممتری موڈی وارانسی میں بوت اس طرح کے کارکرتاؤں سے بھی ملے تھے پولٹیکل پنڈیتوں کو اپنے ماتھا پچھی کرنی پڑے گی کی آجہاتی کے بعد اتنے چناؤں میں پرو انکمنسی ویو پہلی بار دیش دیکھ رہا ہے ہم نے پھیکڑی مارنی نہیں چاہیے ہمیں سب کچھ ہے بھگوان نے سب جان ہم کو ہی دیا ہے وہ اس میں جاؤ ہے تین چرنوں کے چناؤں کے بعد اب باقی کے چار چرنوں میں دو سو چالیس سیٹ پر مدان پاکی ہے وارانسی اس میں سب سے خاص سیٹ بنارس کی لوگ بہت سوابھاگشالی ہیں کیونکہ باقی سبھی سلسدی اکشتروں کے متداتا اپنا سانسد چن رہے ہیں لیکن بنارس کے متداتا دیش کا پدھان منتری چن رہے ہیں اور ہم لوگ پہلی بار نہیں بیٹھیں برابر بیٹھتے رہتے ہیں ریگولر سٹنگ ہوتی رہتی ہے بیٹھتے بھی ہیں ساتھ چلتے بھی ہیں ساتھ اور لنچ اور ڈینر بھی ساتھ لیتے ہیں دیش میں یہ انڈیو کو 3-4 مجارٹی حاصل ہوگی پدھان منتری موڈی کے خلاف سماجوادی پارٹی کی شالنی یادم امید بار ہے جبکہ کانگریس نے نردلی امیدواروں کی ایک دولی بھی کھڑی ہوئی ہے میں نے سوچا بنارس میرے پاس میں ان کو موڈی جی کو چنوٹی دوں گا سیدھا تکر بزن کتنا ہے آپ بزن ہوگا 50 سے اوپر لیکن حوصلہ بلند ہے ٹیکسی ڈرائبر ہوں ہر گلیوں کے بارے میں جنکاری ہے بڑے بڑے منتری بن کے بنارس میں آتے ہیں ان کو للہ پورا سنار پورا کودہی چوکی پہلاد گھاٹ کوئی گلی کے بارے میں جنکاری نہیں رہتی میں ٹیکسی ڈرائبر ہوں اگر یہاں سے جیستا ہوں تو ہر گلی گلی کی ہم کو جنکاری ہے ہر گلی کا روڈ ہر گلی دروازہ میں بنوانے کے لیے چھچم ہوں تو یہ سیٹ کیوں چنوٹی آپ نے یہ مہارشتر کے کسانوں کے آتماتیا بنارس آکے لڑیں گے بنارس لڑنا ہے کیوں کسانوں پر بہت آنیا ہے مہارشتر میں اس کے اوپر کوئی کھال نہیں رکھتے ورش 2014 میں بھی وارانسی لوگصفہ شیطر سے اسی آوے دن تھے ان میں اکتالیس نرست ہو گئے تھے اب ان امیدواروں کا امتحان 19 مائی کو خوکا جب بنارس اپنے سانسط کے لیے ووٹ کرے گا وارانسی سر وندر کمار پوچا مکڑ امید پرکاش اور وشال پانڈے کے ساتھ بیرو رپورٹ زیبی کیا آج آپ کو یہ جاننے میں بھی بہت دلچسپی ہوگی کہ دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کے پاس کتنی سمپتی ہے آج وارانسی میں اپنا نامانکر بھرتے ہوئے پردھان منتری موڈی نے اپنے حلف نامے میں اپنی ساری سمپتی کا بیورہ چوناؤ آیوک کو دیا ہے اس ایفیڈیوٹ کے مطابق پردھان منتری موڈی کے پاس دھائی کروڑ روپے کی سمپتی ہے پردھان منتری کے پاس 38,750 روپے کیش ہیں یعنی نکد ہیں پردھان منتری کے فکس ڈیپوزٹ یعنی ایف ڈی اور بینکوں میں جمع رقم کو ملا کر ان کے پاس قریب ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے ہیں جیون بیما اور انہ نویش کو ملا کر قریب نو لاکھ اکھتر ہزار روپے ہیں ان کے پاس ایک لاکھ چودہ ہزار روپے کے زیور ہیں ان میں سونے کی چار انگوٹیاں ہیں ان کا گھر گاندھی نگر میں ہے لیکن اس گھر میں ان کا مالکانہ حق صرف ایک چوتھائی ہے اس کی موجودہ قیمت قریب ایک کروڑ دس لاکھ روپے ہے اور اس طرح کل ملا کر پردھان منتری کے پاس قریب دھائی کروڑ روپے کی سمپتی ہے پردھان منتری مودی کے پاس اپنی کوئی کار نہیں ہے تو یہ ان کی سمپتی کا بیورہ ہے اور جو پیسہ ان کے بینک میں زیادہ تر وہ پیسہ وہی ہوگا جو انہیں تنخواہ کے روپ میں ہر مہینے پردھان منتری کے روپ میں ابھی ملتا ہوگا اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پریانکا گاندھی وادرا نے واران اسی سے پردھان منتری نریندر مودی کے خلاف لوگ سبح چناؤ کیوں نہیں لڑا کیونکہ پورا دیش اب یہ جاننا چاہتا ہے پہلے تو پورا دیش اس مقابلے کے لیے مانسک روپ سے تیار ہو گیا تھا کہ شاید پردھان منتری مودی کے خلاف پریانکا گاندھی وادرا چناؤ لڑیں گی واران اسی سے ایسے میں یہ مقابلہ بہت بڑا بن جاتا لیکن اس کے بعد لوگوں کو اب نراشہ ہو رہی ہے پورے دیش میں لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پریانکا وہاں سے چناؤ لڑی کیوں نہیں جب کوئی پریوار بہت لمبے وقت تک ستتہ میں رہتا ہے تو ستتہ اس پریوار کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی ہے ایسے پریواروں میں اکثر ستتہ کے لیے سنگھرش بھی شروع ہو جاتا ہے ایسے پریواروں میں ستتہ کا سنگھرش بھی ساماننے سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ سبھی پارٹیاں جو پریوار کے آدھار پر کھڑی ہوئیں ان میں اکثر اترہ ادھکار کی لڑائی ہوتی ہے گاندھی پریوار کے کانگریس میں بھی ستتہ کے دو کندر بن گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کانگریس پارٹی اب دو گھٹوں میں بٹھتی جا رہی ہے پریانکہ گاندھی وادرا کو واران اسی سے پردھان منتری نریندر مودی کے خلاف کانگریس پارٹی کا امیدوار کیوں نہیں بنایا گیا اس سوال پر آج کانگریس پارٹی کے ہی دو بڑے نیتاؤں نے دو الگ الگ بیان دیئے ہیں پریانکہ گاندھی وادرا کے گھٹ کے نیتا اور ان کے قریبی راجیو شکلا نے کہا کہ پریانکہ گاندھی وادرا واران اسی سے چناؤں لڑنا چاہتی تھی لیکن کانگریس ادھیکش راہل گاندھی نے پرانے امیدوار اجے رائے کو ہی چناؤں لڑوانے کا فیصلہ کیا لیکن راہل گاندھی کے گھٹ کے نیتا اور ان کے قریبی سیم پترودا نے یہ کہا کہ کانگریس ادھیکش نے یہ فیصلہ پریانکہ گاندھی وادرا پر چھوڑ دیا تھا اور پریانکہ نے سویم یہ چناؤں نہ لڑنے کا فیصلہ لیا کانگریس پارٹی کے دونوں نیتاؤں کے ان بیانوں میں ویرودہ بھاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی اور پریوار کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جہاں تک پریانکہ جی کے سوال ہے تو اس کا مطلب ڈرے ہوئے بہت تھے ان کے آنے سے کہ اگر وہ آ جاتے لیکن انہوں نے دیو ان سے اگر آپ کو یاد ہو اس پسٹ روپ سے کہا تھا کہ میں تو بنا رہے سے لڑنا چاہتی لیکن یہ فیصلہ کانگریس ادھیکش کے اوپر ہے کہ وہ تیہ کریں گے کہ ہمیں لڑنا ہے کی نہیں لڑنا ہے اور پارٹی ہی کمان کے فیصلہ ہوا کانگریس ادھیکش کا فیصلہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہمارے پرانی کنڈیڈیٹ تھے آجے رہے ہیں انہوں نے پچھلے پانچ سال کبھی میند کیے چوناؤ چھتر میں تو انہوں نے کارکرتا کے روپ میں ان کو وہاں سے ٹکٹ دیا پریانکا جی تو تیار تھی لڑنے کی لیکن انہوں نے شروع سے ہر بیان کو اگر آپ دیکھیں تو اس پسٹ کا ہے کہ کانگریس ادھیکش جو ہے جو تیہ کریں گے ہم اس پہ جائیں گے تو کانگریس ادھیکش کئی فیصلہ ہے راکیہ راہول راڈی جی کو اور پارٹی پریسیدن کو بھرو سالہ لہی ہمارے پوریوں نہیں نہیں خود نے سوچا پارٹی پریسیدن نے فائنل دیسیجن انہیں دیا تھا وہ دیسیجن پریانکا جی کا ہے خود نے سوچا کہ انہیں بہت رسپوسیقی ہی ابھی خود نے سوچا کہ رہے دن کیونکہ دنیسیتوں شروعی شروعی تو دیکھ دیسیجر وہ فائنلی ہر اور وہ دیسیجر لیکن سیم پترودہ بلکل اُلٹی بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ پریانکہ کا تھا اور انہوں نے چناؤ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا آپ کو یاد ہوگا کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے اس بات کو خوب ہوا دی تھی کہ پریانکہ گاندی وادرا بنارس سے چناؤ لڑ سکتی ہے پریانکہ گاندی وادرا بھی بنارس سے چناؤ لڑنا چاہتی تھی 28 مارچ کو رائے بریلی میں کانگریس پارٹی کے ایک بیٹھک ہوئی جس میں ایک کارے کرتا نے پریانکہ گاندی وادرا سے سیدھا یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ چناؤ کیوں نہیں لڑتی تب پریانکہ نے جواب دیا تھا کہ وہ وارانسی سے کیوں نہیں مطلب وارانسی سے چناؤ کیوں نہ لڑیں وہ لڑ سکتی ہیں یہ ساری باتچیت آف در کیمرہ ہوئی تھی پترکاریتہ کی بھاشا میں اس کا مطلب ہے وہ باتچیت جو کیمرے کے سامنے نہیں ہوئی یعنی اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ موجود نہیں ہے لیکن یہ باتچیت ہوئی ہے کارے کرتا نے جب پوچھا کہ آپ چناؤ کیوں نہیں لڑتی تو پریانکہ نے کہا بنارس سے کیوں نہیں پریانکہ گاندی نے جب یہ بات کانگریس کے کارے کرتاوں سے کہی اس وقت وہاں ہمارے سمواد داتا موجود تھے اور وہیں سے ہی اٹکلیں لگنی شروع ہو گئیں کہ پریانکہ وادرا وارانسی سے چناؤ لڑ سکتی ہیں پہلے لوگوں نے کہا آپ گورکپور سے چناؤ کیوں نہیں لڑتی ہیں پھر کار رائے بریلی سے چناؤ کیوں نہیں لڑتی ہیں اور جب یہ وکلپ دیے جا رہے تھے تو پریانکہ نے کہا یہاں کی بجائے بنارس سے کیوں نہیں اس کے علاوہ جب بھی پریانکہ گاندی وادرا سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اگر کانگریس پارٹی کے ادھیکش راہل گاندھی فیصلہ لیں گے تو وہ وارانسی سے چناؤ ضرور لڑیں گی 29 مارچ کو امیٹھی میں 21 اپریل کو وائناڑ میں اور 23 اپریل کو رائے بریلی میں انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس ادھیکش کہیں گے تو وہ وارانسی سے چناؤ لڑیں گی اور یہ سارے بیان ہمارے پاس آج موجود ہیں ایک ایک کر کے آپ کو تینوں بیان ہم سنوا رہے ہیں موسیقی 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 میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہا اگر پارٹی کہے گی تو میں کہیں سے بھی چناؤ لڑوں گا ملے بھی contesting فرمیسلی ملے بھی چناؤ لڑوں گا you will find out if my congress president tells me to contest i will be happy to contest ملے بھی چناؤ لڑنے لیکن جیتے گے موڈیش کیا آپ چناؤ کی کے لیے تیار ہیں پارٹی نے فیصلہ کچھ کیا ہے کہاں سے پانارس پارٹی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا جب فیصلہ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائیں میں بنارس کیا کہہ رہی ہیں بنارس لڑیں گے میں نے بار بار کہا ہے کہ جو پارٹی چاہے گی میں کروں گی یہاں اپنے ایک بات نوٹ کی ہوگی رائے بریلی میں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ گورکپور سے چناؤ لڑیں گی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا لیکن وارانسی سے چناؤ لڑنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کانگریس کے عدیش کو یہ فیصلہ کرنا ہے اگر وہ چاہیں گے تو ضرور لڑوں گی اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پریانکا گاندی وارڈرا کے من میں یہ اچھا موجود تھی کہ انہیں وارانسی کی اس ہائی پروفائل سیٹ سے چناؤ لڑنے کا موقع ملنا چاہیے اور وہ اس چناؤ کے لیے تیار تھی ہم آپ کو پریانکا گاندی وارڈرا کا یہ بیان ایک بار پھر سے سنواتے ہیں سنیے تا سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اب آپ ان آدھی ادھوری خبروں کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ اور اس کے ججوں کو بھی اب نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیش سے جڑے کئی ہائی پروفائل کیسز کی سنوائی کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ کئی بار نیائے پالکہ کو فکس کرنے کا شڑیانتر رشنے والے گینگ کے نشانے پر وہ آ جاتے ہیں اب ذرا پچھلے ایک ہفتے کے گھٹنا کرم پر آپ نظر ڈالیے ہم آپ کو کرم بد طریقے سے انیس اپریل سے لے کر پچیس اپریل تک کی گھٹناوں کا پورا بیورہ دیں گے اور ان گھٹناوں میں چھپے ان سنکیتوں کی بات کریں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت کی نیا ایک پالکہ پر کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں انیس اپریل کو سپریم کورٹ میں کام کرنے والی ایک پورو محلہ کرمچاری نے سپریم کورٹ کے سبھی ججوں کو حلف نامے کے ساتھ اپنی ایک شکایت بھیجی اس محلہ نے آروپ لگائے کہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے پہلے اس کے پریوار کے ایک صدستے کو سپریم کورٹ میں نوکری دلوائی اور پھر اس کے بدلے میں اس کا شوشن کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اگلے ہی دن یعنی 20 اپریل کو اس معاملے سے جوڑے سبھی دستاویز کچھ خاص چنے ہوئے میڈیا سنسطانوں کے پاس پہنچا دیے گئے ان دستاویزوں کو لیک کر دیا گیا ایک خاص وچار دھارہ والی کچھ نیوز ویب سائٹس نے ایک ساتھ اس پوری گھٹنا کو وستار سے پرکاشت کیا اسے بہت بڑی ہیڈلائن بنا دیا اس کے بعد ان خبروں کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا ان میں سے زیادہ تر نیوز ویب سائٹس وہی ہیں جو رفال کے مددے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے ورود میں لیکھ پرکاشت کرتی رہی ہیں ان میں سے بھی پرمک روپ سے چار نیوز ویب سائٹس نے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کے خلاف ایک سدھے ہوئے آپریشن کی طرح یوجنا بد طریقے سے ابھیان چلایا ان چار ویب سائٹس میں سے ایک ویب سائٹ کو دیش کے دو ورشت وکیل فنڈ کرتے ہیں یعنی انہیں پیسہ دیتے ہیں اب یہ سمجھئے کہ آروپ لگنے کے بعد چیف جسٹس نے کیا کیا انہوں نے بھی آروپ لگنے کے اگلے ہی دن شنیوار 20 اپریل کو کورٹ کے اوکاش کے باوجود سپریم کورٹ کے تین ججوں کی ایک سپیشل بینچ کا گٹھن کر دیا وہ خود اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے سنوائی کے دوران انہوں نے مہلہ کے آروپوں کو بے بنیاد بتایا اور کہا کہ نیائے پالکہ کی سوطنترتہ کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیا اس خبر کو نہ چھاپے یعنی نیائے پالکہ کی سوطنترتہ کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے پترکاروں سے یہ آگرہ کیا کہ وہ مہلہ کے آروپوں کی پشٹی ہوئے بینہ اس خبر کو پرکاشت نہ کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف جھوٹے آروپ اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ وہ دباو میں آ جائیں اور اگلے ہفتے کچھ مہتپون اور بڑے معاملوں کی سنوائی پرباوت ہو جائے چیف جسٹس نے میڈیا سے تو یہ اپیل کی میڈیا کے ایک بڑے حصے نے اس اپیل کو مان بھی لیا لیکن جس حصے کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ خاص میڈیا کا جو حصہ ہے اور کچھ خاص ویب سائٹس ہیں انہوں نے اس اپیل کو نہیں مانا اور انہوں نے زور شور سے اس معاملے کا پرچار کرنا شروع کر دیا یہاں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس رنجن گگوئی کون کون سے مہتپون ماملوں کی سنوائی کرنے والے ہیں اس سے آپ کو اندازہ آئے گا ان میں سب سے بڑا معاملہ کانگریس ادھیکش راہل گاندھی سے جڑا ہوا ہے راہل گاندھی نے رفال کے مدے پر سپریم کورٹ کا نام لے کر جھوٹ بولا تھا کورٹ نے اس معاملے میں راہل گاندھی کے خلاف او ماننا کا نوٹس جاری کیا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا راہل گاندھی نے جب یہ کہا تھا کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی مان لیا ہے کہ چوکی دار چور ہے اس پر سپریم کورٹ نے ان سے جواب مانگا تھا کہ سپریم کورٹ نے کب یہ کہا کہ چوکی دار چور ہے یا پردھان منتری نے رفعال معاملے میں کچھ گڑ بڑ کی ہے اس کے علاوہ پردھان منطری مودی کے جیون پر بنی فلم پر چناو آیوک دوارہ لگائی گئی روک کے خلاف فلم کے نرماتہ نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے اس پر بھی سنوائی ہونی ہے اور رفعال معاملے کی سنوائی تو آپ جانتے ہی ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ ایودھیا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں اس سمیں چل رہا ہے چیف جسٹس رنجن گوگوئی پر لگائے گئے گمبیر آروپو کے بیچ اس پورے معاملے میں 20 اپریل کو ہی ایک وکیل کے انٹری ہوئی اس وکیل کا نام ہے اتصف بینس انہوں نے 20 اپریل کو فیس بک پر ایک پوست لکھا اس پوست کے مطابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی پر یون اتپیڑن کے معاملے میں پیڑت محلہ کا کیس لڑنے اور چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے انہیں ڈیڑھ کروڑ روپے دینے کی پیشکش کی گئی تھی جب معاملہ میڈیا میں زیادہ بڑا تو اس وکیل نے اپنا دعویٰ پکتہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں 22 اپریل کو ایک حلاف نامہ دائر کیا اور اس معاملے کی نیا ایک جانچ کی مانگ کی اپنے حلاف نامے میں انہوں نے لکھا کہ چار اپریل کی شام کو ان کے کاریالے میں اجیہ نام کا ایک وقتی آیا تھا اس نے خود کو چیف جسٹس پر یون اتپیڑن کا آروپ لگانے والی محلہ کا رشتہ دار بتایا یہ محلہ سپریم کورٹ میں جونئر کورٹ اسسٹنٹ کے پد پر کام کرتی تھی اس کی پوسٹنگ بعد میں چیف جسٹس کے سرکاری آواز پر بنے دفتر میں کر دی گئی تھی اتصف بینس نے دعویٰ کیا کہ پہلے اس وقتی نے چیف جسٹس کے خلاف محلہ کا کیس لڑنے کے لیے پچاس لاکھ روپے دینے کی بات کی لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو محلہ کے رشتہ دار نے چیف جسٹس کو فسانے کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے کا آفر دیا ایسے میں وکیل اتصف بینس کو یہ معاملہ کچھ سندگد نظر آیا اور انہوں نے محلہ کا کیس لینے سے انکار کر دیا اتصف بینس نے اپنے حلف نامے میں سنتالیس پوائنٹس دیئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ادالتوں میں غلط طریقے سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے کچھ لوگ فکسر کے روپ میں سکری ہیں ایسے کئی لوگ چیف جسٹس کے خلاف بھی سازش رچ رہے ہیں اتصف بینس نے حلف نامے میں انیس اپریل کی ایک گھٹنا کا ذکر کیا جب انہیں ایک وشوسنیہ ویکتی نے بتایا کہ ایک ادیوگ پتی نے سپریم کورٹ میں اپنے حق میں فیصلہ کرانے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں اسے سفلتا نہیں ملی اس وجہ سے اسے بھاری نقصان ہوا اس کے بعد وہ ادیوگ پتی اپرادک چھوی والے ایک ویکتی جس کا نام رومی شرمہ ہے رومی شرمہ کی مدد سے چیف جسٹس کو یون اتپیڑن کے کیس میں فسا کر انہیں ان کے پد سے ہٹانا چاہتا ہے اتصف بینس کے مطابق رومی شرمہ کے انڈرورڈ ڈان اور آتنکوادی داؤد ابراہیم سے رشتے ہیں اتصف بینس نے اپنے حلف نامے میں ایک شبد کا استعمال کیا ہے کیش فور ججمنٹ فکسرز کلب یعنی ایک ایسا کلب جو من چاہے عدالتی فیصلے کروانے کے لیے کیش میں ڈیل کرتا ہے نقد پیسہ لیتا ہے چوبیس اور پچیس اپریل کو بھی اس معاملے کی سنوائی ہوئی چوبیس اپریل کو اتصف بینس نے سنوائی شروع ہوتے ہی ثبوت کے طور پر کئی دستاویز سی سی ٹی وی ویڈیو اپنا حلف نامہ سیل بند لفافے میں کوٹ کے سامنے رکھا تینوں ججوں نے ان دستاویزوں کو پڑھا سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ان دستاویزوں میں لکھی باتیں صحیح ہیں تو پھر یہ معاملہ بہت گمبیر ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں آپ جو بھی ثبوت یا دستاویز کورٹ کو دیں گے وہ آپ خود ٹائپ کر کے دیں گے خود ٹائپ کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا سٹاف باتوں کو لیک کر دیتا ہے اس لیے اپنے نجی سٹاف پر بھی بھروسہ نہ کریں اب آپ سوچئے سپریم کورٹ میں ستی ایسی آگئی ہے کہ ججوں کو اپنے خود کے نجی سٹاف پر بھی بھروسہ نہیں ہے اور انہیں لگتا ہے کہ جب نجی سٹاف کوئی آرڈر ٹائپ کرے گا یا کچھ لکھے گا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ کی جا سکتی ہے اس لیے انہوں نے اتصاب بینس کو کہا کہ آپ خود ٹائپ کیجئے سپریم کورٹ نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ حال ہی میں ادیوک پتیہ نے لمبانی سے جوڑے ایک معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کورٹ کے سٹاف نے ہی غلط ٹائپ کر کے جاری کر دیا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ کے دو کرمچاریوں کو برخاص کر دیا گیا اور انہیں پولس نے گرفتار کر لیا چوبیس اپریل کو ہی سپریم کورٹ میں انٹیلیجنس بیورو کے چیف سی بی آئی کے ڈریکٹر اور دلی پولس کمیشنر کو بلائے گیا تینوں ججوں نے اتصو بینس کے دستاویزوں کو لے کر ان ادھیکاریوں کے ساتھ چرچہ کی پچیس اپریل کو بھی اس معاملے کی سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے اتصو بینس کے دستاویزوں کی جانچ کی ذمہ داری سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس اے کے پتنائک کو سوپی ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی نردش دیے ہیں کہ آئی بی سی بی آئی اور دلی پولس اس جانچ میں جسٹس پتنائک کا پورا سہیوگ کریں لیکن سپریم کورٹ نے ساتھی یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس پر لگے یون شوشون کے آروپوں کی جانچ سپریم کورٹ کی ایک ان ہاؤس کمیٹی الگ سے کرے گی اور اس کمیٹی میں تین جج ہوں گے اس سنوائی کے دوران جسٹس ارون مشرا نے ایک بہت مہتپون ٹپنے کی ہے جو آپ سب کو آج سننی چاہیے انہوں نے کہا کہ پیسے والے اور پرباوشالی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو چلا رہے ہیں لیکن یہ عدالت پیسے اور پولٹیکل پاور سے نہیں چلائی جا سکتی ہم صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ نیایک پرکریا میں دخل نہیں دے سکتے جسٹس ارون مشرا یہی نہیں رکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے تین چار ورشوں سے سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے جس طرح سے آروپ لگائے جا رہے ہیں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو نہ تو ہم بچیں گے اور نہ ہی یہ سنستہ بچے گی ہم اکثر سنتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں اب سمیہ آ گیا ہے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے سوچئے سپریم کورٹ کے ایک جج کو یہ ٹپنی کرنی پڑ رہی ہے تو ستھی کتنی گمبیر ہوگی سپریم کورٹ کی یہ ٹپنیاں بہت گمبیر ہیں اگر نیائے پالکہ ہی نہیں رہے گی تو بھارت کا لوگتنطر لاچار ہو جائے گا لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے میڈیا کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھائے آج ہم ایسے لوگوں کو بے نکاب کریں گے جو نیائے پالکہ اور اس دیش کے لوگتنطر کو بندھک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ ان کے من چاہے کیسز میں ان کے پخش کا فیصلہ نہیں سنا رہا یہ بدھی جیویوں اور وکیلوں کا ایک پورا سنڈیکیٹ ہے جس کا سنبند راجنیتک دلوں سے بھی ہے اور ان کی پہنچ نیائے پالکہ میں بہت اندر تک ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ نیائے پالکہ کے اندر راجنیتک دلوں کے ایجنٹ کی طرح کام کرتے ہیں یہ لوگ اپنے راجنیتک ایجنڈے پر عدالت کی مہر لگوانے میں جھوٹے رہتے ہیں کل ملا کر یہ لوگ اپنی منمرزی کی نیائے پالکہ چاہتے ہیں جس میں ہر فیصلہ ان کے من مطابق ہو اس ورش رفال کے معاملے پر سرکار کو دی گئی سپریم کورٹ کی کلین چٹ نے اس ریکٹ کو بہت ناراض کر دیا تھا یہ لوگ بہت دکھی تھے اور اب کانگریس کے عدیق شراہل گاندی کے خلاف سپریم کورٹ کی او ماننا کے نوٹس نے بھی اس ریکٹ کے کرود کو اور بڑھا دیا ہے آپ کو یاد ہوگا اسی ریکٹ نے پورو چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف بھی مہیم چلائی تھی اپریل دوہزار اٹھارہ میں وپکش کے چونسٹھ سانسدوں نے دیپک مشرا کے خلاف مہابیوک کے پرستاؤ پر ہستاکشر کر دیئے تھے وپکش کے سانسدوں نے یہ پرستاؤ راج سبا کے چیئرمن کو سوپا تھا لیکن راج سبا کے چیئرمن نے پرستاؤ کو نرادھار بتا کر خارج کر دیا تھا اس سمیں چیف جسٹس دیپک مشرا کو بھی ایسے ہی دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی اور چیتاونی دی گئی تھی کہ اگر آپ مہتپورد فیصلوں پر ہمارے پکش میں فیصلے آپ نے نہیں دیئے تو آپ کو ایسے ہی بدنام کیا جائے گا اس ریکٹ میں کچھ انجیو اور جنہت یاچکائیں لگانے والا ایک پی آئی ایل گینگ بھی شامل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں مجھے یقین ہے آپ سمجھ جائیں گے جو بات بات پر عدالت میں پی آئی ایل لگاتے ہیں اپنے آپ کو انجیو چلانے والا بتاتے ہیں اپنے آپ کو بدھی جیوی بتاتے ہیں اخباروں میں لیکھ لکھتے ہیں ان لوگوں نے عدالت میں یاچکائیں دائر کر کے وکاس سے جوڑے معاملوں کو رکوانے کا ایک نیا دھندہ چلایا ہے کچھ انجیوز نے تو دیش میں کام روکو آندولہ نہیں چلا رکھا ہے یہ لوگ کسی بھی طرح دیش کے ہر پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں پوری ویوستہ کو بلیک میل کرتے ہیں ان کے راجنیتکس دلوں سے سمبند ہیں ان کے بڑے بڑے عدیو کی گھرانوں سے سمبند ہیں اور بڑے بڑے جو عدیو کی گھرانے ہیں وہ انڈسٹری میں جو ان کے پرتیدوندی ہوتے ہیں انہیں ان کے پروجیکٹس کو روکنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کا بھارت کے راشتے حیطوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لوگ بھارت کی نیا پالکہ کے نام پر پیسہ کمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں آج کل آپ کو ہر فائیو سٹار ہوتیل میں ایسے دلال اور بچولیے مل جائیں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں فرنڈلی بینچ بنوا سکتے ہیں اور بینچ کی فکسنگ کروا سکتے ہیں آپ کا کیس ایک بہت ہی فرنڈلی بینچ کے پاس دے سکتے ہیں یہ لوگ کورٹ کے فیصلے کو اپنے کلائنٹ کے پکش میں کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کورٹ میں ان کی زبردست سیٹنگ ہے اور وکیلوں کے ذریعے اور ججوں کے ذریعے وہ کیسز کو فکس کر سکتے ہیں ڈلی کے کسی بھی بڑے فائیو سٹار ہوتیل کی لوبی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے یہی بات وکیل اتصف بینس نے بھی اپنے حلف نامے میں کہی ہے اور جسٹس ارون مشرا کی تلخ ٹپنی بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے نیا دھیشوں پر عاروپ لگانے کا سلسلہ نیا نہیں ہے اس سے پہلے ورش دوہزار سات میں پورو چیف جسٹس وائی کے سبروال پر بھی برشتہ چار کے گمبیر عاروپ لگائے گئے تھے جسٹس سبروال نومبر دوہزار پانس سے جنوری دوہزار سات کے بیچ بھارت کے مکہ نائدھیش تھے لیکن ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد مئی دوہزار سات میں ایک اکبار نے ان کے خلاف زبردست ابھیان چلایا اکبار میں ان پر برشتہ چار کے عاروپوں والے لیک لگاتار پرکاشت کیے گئے جسٹس سبروال پر عاروپوں کا آدھار یہ تھا کہ جب وہ چیف جسٹس رہے تب ریل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے ان کے دونوں بیٹوں کو ویو سائک لاب ملا تھا عاروپ لگانے والوں نے کہا کہ دلی میں سیلنگ سے جڑے جسٹس سبروال کے آدھشوں کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو بہت لاب ملا اس کے علاوہ اتر پردیش میں ان کے بیٹوں کو پلوٹس آونٹیت کیے جانے کو بھی برشتہ چار سے جوڑ کر دیکھا گیا اس وقت ان پر عاروپ لگانے والے لوگوں میں سب سے آگے شانتی بھوشن تھے زی نیوز کی لائبریری میں آج بھی وہ پرانے بیان موجود ہیں جن میں جسٹس وائی کے سبروال پر یہ عاروپ لگائے گئے تھے آج ہم نے اپنی لائبریری سے جسٹس سبروال کا وہ بیان نکالا ہے جو انہوں نے زی نیوز پر اس سمیہ دیا تھا وہ بیان آج آپ کو دیکھنا چاہیے اور اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے اس پورے معاملے پر کیا کہا تھا یہ آپ کو دیکھنا چاہیے ایک ہی بات کومن ہے دوہزار انیس میں اور دوہزار آٹھ میں وہ یہ کہ آج بھی سپریم کورٹ کے ججوں پر شڑی انتر کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اس سمیہ بھی برشتہ چار کے عاروپ لگا کر ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ وہ سابدھان رہیں جیسا یہ گینگ کہتا ہے ویسے ویسے کرتے رہیں نہیں تو انہیں بدنام کر دیا جائے گا کسی کی کمرشل وینچر کے لیے کہ کوئی اپنا اپنے فائدے کے لیے اس میں کوئی بزنس چلانا چاہتا ہے یا مال بنانا چاہتا ہے یا کمرشل بلڈنگ بنانا چاہتا ہے اس کو سستے بدام پر دینے کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے ہوا کہ کیا ساری دنیا میں انہی کے لڑکے رہ گئے تھے کہ ان کو اتتے بڑے اتتے سارے پلوٹ دے دیا گئے کیونکہ ان کے باپ سپریم کورٹ کے جیس تھے یا چیف جیس تھے تو اس میں سمجھنا پڑے گا کومن سینس تھوڑی سی کوئی بدھی لگا ہے تو سمجھ ماں آ جائے گا کہ ہر گورنمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ چیف ہمارے میٹر سائیں گے اب ان کے ملائم سنگھ کے بھی میٹر سپریم کورٹ میں آ رہے تھے امر سنگھ کا وہ ٹیپ کا میٹر تھا ہی تو اس میں اپنا فائدہ لینے کے لیے وہ تو ان کو لائچ کریں گے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اور سب وہ ڈون کے اور اس کے بعد پریونشن آف کرپشن ایکٹ میں ان کے خلاف کیس چلائے یہ مانگ ہے ہماری لیکن اب سرکار چلائے گی کہ نہیں سرکار میں زہتر لوگ کرپٹ ہوتے کچھ ہے اماندار اس میں بھی ہے لیکن موسٹ آف دیم پولیٹیشنز ہر کرپٹ تو وہ دیکھتے ہیں ہم بھی اپنا کرپشن کریں ان کو بھی کرنے دو ٹھیک ہے اس زمانے میں شانتی بھوشن نے عاروپ لگائے تھے اور ابھی آپ نے جو ان کا بیان سنا یہی عاروپ ہے عبروال لمبے سمئے تک پہلے تو چھپ رہے لیکن آخر کار انہوں نے اپنی چھپی توڑنے کا فیصلہ کیا تب انہوں نے جنتہ کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے دیش کے سب سے پرانے اور سب سے بھروسے مند نیوز چینل زی نیوز کو چنا تب انہوں نے زی نیوز پر آ کر کیا کہا تھا یہ آج آپ کو سننا چاہیے دھیان سے اس زمانے کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کیا کہہ رہے ہیں اب آپ سنیے می شکارہ my worry is not as much about my pain and agony but is if judiciary is tried to be overwrought by these types of public verdicts by few self-styled campaigners of accountability what would be the future of independence of judiciary if such attempt succeed the entire edifice of independence of judiciary it is unfortunate that those who make concerted efforts to tarnish the image of judiciary labor under a belief کہ وہ وہ نہیں верتونے Имہم کی ڈیوی ویڈیویوڈی آئی ڈیوی پر موجود قرآن کرتئی جوید اپنے توڈیلی توڈیوڈی کفتلان کرنی کی ریڈیوڈی کی یہاں آپ دوس پرسی مانی گرنی بھی جیسر ایسر روضا ہے اور انختی رویاتی جیسر قیدیر جیسر جیسر پرس تش Окرام گیتے ہیں لیسر آمید سبراف در مارکتوی آج ہم نے اس معاملے پر کافی ریسرچ کیا اور اس دوران ہمیں زینیوز کی لیبریری میں اس دور کے کئی بڑے اور محتمون بیان ملے جو سیدھے اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں تب ورشت وکیلوں اور قانون کے وششگیوں نے نیائے پالکہ پر اپنے مولیوان ویچار زینیوز کے ساتھ شیئر کیے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ آج بھی بھارت کی راجنیتی اور نیائے پالکہ میں سکریے ہیں یہ بیان ضرور پرانے ہیں لیکن جب آپ آج انہیں سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ آج کی ہی بات کر رہے ہیں اگر یہ کہے کہ آپ قانون کا پالن کرو اس میں آپ کرپ موٹیو ڈونتے ہیں کیے انہوں نے کیوں کیا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کی بیٹوں کے پاس جو پراپرٹی تھی وہ سب کانون کے دائرے میں تھی تو ان کا فائدہ ہو گیا اور اگر کوئی ویکتی ریٹائیڈ جج ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آدیش غلط پاس کیے تھے کسی کارن کی وجہ سے تو آپ یاچکہ لے کر نیائی پالکہ کے سامنے جائیے کہ اس آدیش کو رد کیا جائے وہ تو پورا آدھیکار نیائی پالکہ کے پاس ہے اس سمیں نیائی پالکہ یہ تیہ کرے گی کہ آپ کا آروب سچا ہے کی جھوٹا ہے سچا ہے تو اس آدیش کو رد کر دے گی جھوٹا ہے تو کنٹیمٹ میں آپ کو جیل بیج دے گی یہ تو اس کی امانداری کی پرکریہ ہے لیکن کچھ لوگوں نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ hit and run کرتے رہیے ایک دو friendly medias میں اس کو چھپاتے رہیے آدھے ادھورے آروب چھپاتے رہیے ایک شک کی سوئی گھومتی رہے اور اس کے سچائی اور پرماند کبھی تینا ہو پائیں individual judges کو target کرتے ہیں اس کا result کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہبیت کرتے ہیں جولی شری کو اور اگر judiciary بہبیت ہو گئی کسی قارن سے بھی تو اس judiciary کا کیا حل ہوگا دیشو تو ہم کو system institutionalize کرنا چاہیے کہ جس کے تحت چھانبین کا طریقہ ہو اور اس کے لیے ہم نے سہمتی کر کے National Judicial Council Bill لیا ہے وہ اسی کام کے لیے لیا ہے Freedom of speech, freedom of expression ہے ایک بہت valuable right ہے میڈیا کے پاس بھی بہت important right ہے یہ اور میڈیا کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ public perception کی چیزیں public میں لائیں لیکن ایک اور ڈیوٹی بھی ہے میڈیا کی اوپر to use self-restraint and proper verification before bringing the things to the public domain and not to do so in pending matters there's difference between decided matters and pending matters جب تک آپ کے پاس یہ آنکڑے نہ ہو کہ دیکھئے ایک particular judge نے کسی آدمی سے مل ملا کے سانٹ گاٹ کر کے ایسی ایک judgment دی کہ جس کا فائدہ immediate کسی کو ہوا پوری ایک chain یا link ہو یا تو وہ ہو یہ بالکل ایسی ہوا کی general allegation یہ actually institution کو حام کرتی ہے شرما یعنی ایک آدمی جو high court کا judge رہ چکا ہے bombay high court کے judge رہ چکے ہیں bombay کے chief justice رہ چکے ہیں اس کے بعد supreme court کے judge رہ چکے ہیں supreme court کے chief justice رہ چکے ہیں بڑے اہم فیصلے انہوں نے سنائے ہیں ہمارے forest case میں اہم فیصلے سنائے ہیں constitution bench میں اہم فیصلے سنائے ہیں انہوں نے nine judges bench head کی جو parliament's power to amend the constitution to save laws اس پہ فیصلہ سنائے ہیں انہوں نے بیہار کے assembly پہ فیصلہ سنائے ہیں اتنے بڑے بڑے فیصلے سنائے ہیں انہوں اور آج ان کو اس قسم کے گھٹیا آرومپوں کا خلاف اپنی آپ کی صفائی دینی پڑے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ان کے دل پہ کیا دیتی ہوگی ہے کچھ چند آدمی اپنے سوارت کے لیے اٹھا کے ہر جج کے خلاف کوئی نہ کوئی چرچہ کریں تو یہ بڑا گمبھیر ماملہ ہے اس میں پوری جوڈیشری کی پرتیشتہ کو آگھات پہنچتا ہے اور لوگوں کا وشواس اٹھ جاتا ہے جوڈیشری سے اگر اس بات کو کھنڈن نہ کیا جائے اور اس بات کی نندہ نہ کی جائے تو کوئی بھی آدمی کتنا ہی بڑا ویکتی ہو کتنا ہی بڑا چاہے فارمر منسٹر ہو چاہے کوئی سینئر ایڈوکیٹ ہو اس کو یہ بات واجب نہیں ہے کہ ہر چیز کو اپنا ایک پرپرسنل چیز بنا کے اس کو آپ اٹیک کرو کیونکہ جج تو اٹیک نہیں کر سکتے کسی پر وہ تو ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس لیے میں تو اس بات کی گھر نندہ کرتا ہوں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے اتحت ججز کے خلاف کوئی بھی بات ہو اس کی جانکاری ہو اس کی چانبین ہو اور وہی لوگ کریں جو ان کے کولیگز ہیں گلت کام ہوا ہے تو ٹھیک منچ پر جا کر اس کو صحیح کروانا اس سے بھی پرتشتہ بڑھتی ہے لیکن اگر صحیح کام ہوا ہے تو اس پہ جھوٹ آروپ لگانا اس سے پرتشتہ کم ہوتی ہے اور میں اسی لیے مانتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے آروپوں میں اتنا وشواس ہے تو آپ نیائی پالکہ کے سامنے جا کر اس کو صد کیجئے صد ہو جائیں تو اچھا ہے جھوٹ ہو جائیں تو آپ جیل جائیے آج ہم نے آپ کو جو بیان دکھائے ہیں ان میں سپریم کورٹ کے پورو مکھین ادھیش رہ چکے جسٹس وائی کے سبروال اور جسٹس آدر شسین آنند کے بیان بھی تھے ہم یہاں یہ سپرش کر دیں ان دونوں کے اب مرتی ہو چکی ہے جسٹس سبروال کی مرتی ہو ورش دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی اور جسٹس آدر شسین آنند کی مرتی ہو ورش دوہزار سترہ میں ہوئی تھی لیکن ان کی باتیں آج بھی ہماری ویڈیو لائبریری میں ویسا ہی سرکشت ہیں جو ہم نے زی نیوز گولڈ کے ذریعے دیش کے سامنے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ان کی باتوں کو بھلے ہی یہ دوہزار ساتھ کا بیان ہے لیکن آج بھی جب آپ ان بیانوں کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ آج کے حالات کے بارے میں ہیں کیونکہ حالات آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے دوہزار آٹھ میں تھے بلکہ یہ کہیے کہ اور بتر ہو گئے ہیں بھارت میں ہر دور میں نیائے پالکہ پر اس طرح کے سنکٹ آتے رہے ہیں ایسے آروپ پہلے بھی لگائے گئے ہیں لیکن ہر بار نیائے پالکہ ان آروپوں کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہوئی ہے اس فشریشن کے انت میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ راجنیتی کے ریموٹ کنٹرول کے بٹن چاہے جتنے بھی زور سے دبائے جائیں ان کا اثر نیائے پالکہ پر کبھی نہیں پڑنا چاہیے نیائے پالکہ کو کسی بھی دباؤ سے سوہ تنتر ہونا چاہیے اور یہی لوگ تنتر کی آزادی کی سب سے بڑی نشانی ہے لیکن سمجھ سے یہ ہے کہ ہمارے دیش میں راجنتک کارے کرتا ساماجک کارے کرتا میڈیا اور بدھی جیویوں کا ایک ایسا نیکسس بن چکا ہے جس نے سی بی آئی کو نہیں چھوڑا انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کو نہیں چھوڑا چناو آیوک کو نہیں چھوڑا بھارتی سینہ کو نہیں چھوڑا اور اب سپریم کورٹ ہی بچا تھا اور اب ان کے نشانے پر سپریم کورٹ بھی آ گیا ہے اس لیے الگ الگ شڑی انتروں کے ذریعے سپریم کورٹ پر دباؤ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ سپریم کورٹ وہی کرے جو انہیں سوٹ کرتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں آج دیش میں آپ سب سپریم کورٹ پر وشواس رکھتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھی اگر ایسے دباؤ جھلنے پڑیں گے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس لوگتانتر کا بھوشے کیا ہوگا ہمیں لگا کہ آج یہ بات آپ سب کے سامنے آنی چاہیے تاکہ آپ کو بھی سچائی پتا چلے آپ کو بھی یہ پتا چلے کہ یہاں دلی میں سپریم کورٹ کے آسپاس جو پاور سرکلز ہیں جو فائیو سٹار ہوتیلز کی لوبیز ہیں جو بڑے بڑے شکتیشالی لوگوں کے دفتر ہیں وہاں پر کیسے کیسے شڑینتر ہوتے ہیں اور کیسے اپنی پسند کے ججمنٹ لینے کے لیے یہ پورا سنگھرش کیا جاتا ہے اب آخر میں آج کا سوال آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھارت کے مہان گھنے تک گے شریف